اسلام علیکم میں ہم حافظہ علیزہ حکوب ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل سیکلوجیکل لرننگ ویڈ علیزہ حکوب ٹوڈے ویڈسکس آن سنسیشن ویڈسکس آن سنسیشن سنسیشن کیا ہوتی ہے اور جب ہم سنسیشن کا ورڈ سنتے تو ہمارے مار میں سب سے پہلے ایک سینس کا ورڈ آتا ہے اور سینسیز سینسیز کیا ہوتی ہیں فائف بیسک سینسیز جو ہیں وہ تو سب جانتے ہیں ہم فردر اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ سنسیشن کیا ہوتا ہے کونٹینٹ آف دس ویڈیو اس دیٹ ویڈیو سینس سینس کیا ہوتی ہے سینسری سسٹم کیا ہوتا ہے سینسری ریسیپٹر کیا ہوتے ہیں اور جنرل کریکٹریسٹک آف سینسیشن ویڈیو سینس ہمارے نیوے سسٹم کے آوٹسیٹ جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے انٹو نیورل ایکٹیویٹی میں یہ جو نیورل ایکٹیویٹی تھی یہ برین کو بتاتی ہے کہ اس سبجکٹ کے بارے میں یا اس سٹم کے بارے میں بتاتی ہے جو میسے سینسی سے آتا ہے ان کو سینسیشن کہتے ہیں سینسیز یعنی کہ بیسیکلی سینسیز ہماری فائیف سینسیز ہیں دیکھنا سننا سونگنا محسوس کرنا یعنی کہ ٹچ اور ٹیسٹ کرنا ان کے ذریعے جو ہمیں انفرمیشن ملتی ہے یعنی کہ یہ ہمیں انوائرمنٹ سے انفرمیشن ملتی ہے دیکھتے ہیں ہم ٹھیک ہے باہر والے انوائرمنٹ کی چیزوں کو سنتے ہیں باہر سے لوگوں کو لوگوں کی آوازوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے آوٹسیٹ ہوتی ہے اور اس طرح ہم ٹچ کرتے ہیں تو وہ ہمارے جو برین ہے اس کو میسیج جو جاتا ہے نیورل ایکٹیوٹی کے ذریعے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ سنس کون سی ہے اور پھر اس میسیج کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور دین اس کی بیس کے پر پرسیپشن بنائی جاتی ہے یعنی کہ ہم نے فار ایکزمپل ایک ہم آواز سن رہے ہیں ہم نے سنس ایک ہیرنگ والی سنس آئی ہے ہمارے پاس وہ ہمارے برین تک جائے گی نیورل ایکٹیوٹی ہوگی برین تک میسیج جائے گا اور پھر ہمارا برین جو آگے ہمیں پرسیپشن کرنے میں یا کسی چیز کو پرسیف کرنے میں ہیلپ کرے گا کہ یہ جو میوزیک ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے سنسیشن سنسیشن کیا ہوتی ہے یہ نیورالوجی اور سیکالوجی میں ہوتی ہے برین تک جو آتا ہے اسے سنسیشن کہتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے سنس آئی ہے جیسے کہ اگر ہماری آئی ہے یا ہمارے ائیر جو ہے وہ ہمیں جس طرح جو میسیج دیتا ہے وہ ہم تک آتا ہے اس کو سنسیشن کہا جاتا ہے سنسری سسٹم یہ جو تمام سنسری ایریا سنسری نیورون اور سنس ارگن جو یوز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک میسیج کو کنوے کرتے ہیں سنس کا ان سارے سسٹم کو کلیکٹیولی ملا کے سنسری سسٹم کہا جاتا ہے فار اگزمپل کوملی ریکوگنائزڈ سنسری سٹیمز آر دوس فار ویجن ہیرنگ ٹچ سمیل ٹیسٹ اینڈ بیلنس یہ جو تمام سنسری سسٹم ہیں جو بھی ہمارے ہماری سنسیز سے ہمیں آتے ہیں میسیج ان کو سنسیشن کہا جاتا ہے اور یہ جو تمام سنسیز ہماری اور جو ٹریکٹ یوز ہوتے ہیں جو مل کے ہم پروسس کرتے ہیں جس کے بعد ایک سنس بنتی ہے اور اس کے بعد فدر جو ہے وہ برین تک میسیج جا کے آگے پرسپشن کی جاتی ہے اس کو سنسری سسٹم کہا جاتا ہے سنس کیا ہوتی ہے وہ ایک سٹیمولائی کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے اس کے بعد اسے انکوڈ کیا ہے جاتا ہے اس میسیج کو پھر نیورل ایکٹیوٹی کے اندر اس کو انکوڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو اس انفرمیشن کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے برین تک اس سنسری سسٹم ٹرانسفر انفرمیشن ٹو دا برین یہ جو تمام پروسس ہوتا ہے یعنی کہ پہلے سنس کو سٹیمولائی کو ڈیٹیکٹ کرنا انکوڈ کرنا نیورل ایکٹیوٹی میں دن برین تک اس کو ٹرانسفر کرنا اس کو ریپریزنٹیشن کہتے ہیں دا سنسری سسٹم is a network of sensory nerves and tissues that enable the body to receive information about its surrounding سنسری سسٹم کیا ہوتا ہے ایک نیتورک اس سنسری نرس کا اور ٹیشو کا جو that enable the body بارڈی کو بناتا ہے کہ وہ information کو receive کرتے ہیں جو اس کے اردگرد ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا سنسری سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر نرس وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہیں وہ سنسز کو اس کے اندر ایک سنسری پروسس جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سنسز کو ڈیٹکٹ کر کے نیورل ایکٹیوٹی میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد برین تک اسے پہنچائے جاتا ہے تاکہ آگے فضل جو پروسس وہ شروع ہو اس کے why is سنسری فنکشن امپورٹنٹ the سنسری فنکشن of the hand پروائیڈ فیڈبیک to the brain for object recognition and protection as the hand interact with it environment یعنی کہ سنسری فنکشن کیا ہوتے ہیں کہ وہ پھر فیڈبیک پروائیڈ کرتا برین کو پھر برین آگے سے میسے دیتا کہ object کو ریکوگنائز کیا جائے پرسیو کیا جائے ریسیرچ شوز کہ سنسری پلے بلڈس نیو کنیکشن in the برین پاتھوے which lead to the چائل ability to complete more complex learning task یعنی اس کا آپس میں برین کا پاتھوے بناتا ہے جو پھر نیوز آپس میں میسیج کنوے کرتی ہیں اور اس سے چائل جو ہوتی ہے اس کی اندر complex play کو کھیلنے کی ability بیدا ہوتی ہے اگر چائل جو ہے اس کو اس کی senses work نہ کریں اس کو نظر نہ آئی یا سننا اس کے یا touch نہ کر اس کے بال کو یا فار اگزیمپل ہم ککٹ کی بات کریں وہ چائل کو بال نظر نہیں آ رہی وہ سن نہیں رہا کہ کیج کرنا یا کیا کرنا اس کے senses ٹھیک ترہی ترہی نہیں کر رہی تو وہ کس طرح کھیل سکے گا یا آگے فدر ایکشن پروائیڈ کر سکے گا جو ہماری senses ہوتی ہمارا daily routine system جو ہے ان کے اوپر جو ہے ہماری senses جو ہیں ہماری life کے اندر بہت زیادہ important role sensory receptor is a structure that can be in the environment sensory receptor جو ہوتے ہیں جو environment کے اندر response show کرتے ہیں whether internal or external it is a sensory nerve ending to receive information and conduct processing of generating nerve for interpretation and perception یعنی کہ message کو پہلے detect کیا جاتا اور پھر neural activity میں transfer کر کے brain تک پہنچا دی جاتا دہا کے اس کے پر interpretation کی جاتا اور perception بنائی جاتا five basic جو ہے وہ sensory system ہے جس میں تا visual system یعنی کہ دیکھنے والا is responsible for seeing دیکھنا auditory system سننے والا hearing کے جو responsible ہوتا ہے اور factory smell جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی چیز کی smell کیسی ہے اچھی ہے یا بری ہے gestatory taste والا system جو ہے کہ taste کس طرح کا میٹھا ہے کھٹا ہے تیکھا ہے اور نمکین کس طرح کا taste ہے and tactile system جو ہے محسوس کرنے والا touch کرنے والا جیعنی کہ pain اگر کسی چیز اگر ہمیں کوئی needle لگیا تو اس کی pain کو محسوس کرنے والا for example جیسے کہ یہ figure ہے جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ first والے میں taste کا second والے میں touch کا پھر hearing پھر smell والے کے nose اور ویجن کے لئے آئی یہ ہمارے five جو ہیں یہ بیسک جو ہیں یہ sensory system ہے جن کے ذریعے ہم senses کو پر خریف کرتے ہیں پھر message جو ہے وہ transfer ہوتا ہے اور then وہ brain تک چلا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر further interpretation کی جاتی اور action کیا جاتا ہے general characteristic of sensation in psychology sensation taste touch and hearing this process is known as the transaction 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 or the conversation or one form of energy into other یعنی کہ پہلے یہ جو senses ہیں ان کو other energy کے اندر working کے اندر transfer کرنا sensation have quality intensity duration and extensity and logical science اور یہ ایک figure ہے جس میں ہمیں sensation کے characteristic کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی intensity کیا ہونے چاہی local sign extensity کیا ہوگی quality کیا ہونے چاہی اور duration کیا ہونا چاہی ایک sense کو perceive کرنے کا first of all first we discuss on quality each system has and quality this is the attribute due to which we name the sensation a drink can be hot or cold ایک اس کے لئے کیا ہونے چاہی اس کی quality ہونے چاہی کہ drink کیا یا hot یا cold ہے یہ sensation کی characteristic ہے اور یہ ہمیں sensation دے گی کہ چیز جو ہوتا یا cold ہے یہ sensation کی quality ہمیں بتایا جا رہا ہے second intensity intensity is so important because without intensity sensation would not be noticed intensity کے without sensation notice ہی نہیں کی جا ستی ایک چلی ہی چلی ہمیں ہمیں کمپیر the intensity of one kind of sensation with that of another intensity difference can be noticed in different stimuli for example تارش لائٹ و ترک کی لائٹ اس کے اندہ ہمیں intensity دیکھنے کہ کس کی زیادہ ہے intense کون سی زیادہ ہے تارش لائٹ کی روشنی زیادہ یا ٹرک لائٹ کی زیادہ یہ بھی ایک sensation کی کرکٹری اور یہ ہماری ویجن سے ریلیٹی ہے ویجری سسٹم سے ریلیٹی ہے ہماری ویجن دیکھے گی لائٹ جو تیز کس کی ہے جیسے کے لاسٹ والے میں تھا کہ ان دونوں میں دیکھنا ہے جو ایک ڈرینک ہے وہ ہوتا یا کولڈ ہے اور وہ ہم نے کیا کرنا تھا تچ کر محسوس کرنا تھا یعنی کتنے ڈیوریشن کی اندر سنسیشن کو یعنی سنس کو اکوائر کر لیا گیا ہے فیل کر لیا گیا ہے پرسیو کر لیا گیا ہے سپیسفک سٹیمولیس ایوری سنس ہیز اون سنس اورگن اینڈ سپیسفک سٹیمولیس کین پرڈیوز سنسیشن انیٹ ہر ایک سنس اورگن علیدہ ہے اور اس کا علیدہ سٹیمولیس سنسیشن کو محسوس کرنے کے لیے پرڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ ہے اور سننے کے لیے ہمارے کان ہے ہر ایک جو ہے وہ سنس کو پرسیف کرنے کے لیے علیدہ سپریٹ اورگن سنسری تھریش ایچ سنس اورگن ہیز دیفرنٹ کپیسٹی ٹو پرسیو ایٹس سٹیمولیس سنس اورگن کین ریسیف دیر سپیسفک سٹیمولیس اکارڈنگ ٹو دیر فیزیکل لیمٹ یعنی کہ وہ کون سا ٹائم ہے ہر ایک سنس اورگن کی جو پیسٹی ہے سٹیمولیس کو پرسیف کرنے کی لیے وہ دیفرنٹ ہے اور اس کو سنسری تھریش ایٹس کہتے ہیں یعنی کہ ایئر کا جو ٹائم پیڈر ہے پرسیف کہنے کے لیے کسی آواز کو یا دیکھنے کے لیے آئی کا وہ الیدہ 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 پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ محسوس ہونا شروع ہوتے ہیں سنسری تھریش ہولڈ کی آگے فدر جو ہیں ایپس 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 فیل ہونے شروع ہوتی اس کو Absolute Threshold کہتے ہیں Terminal Threshold جو ہے وہ اس سے opposite ہے The Maximum Level Of Energy That Can Be Detected By Sensory Organ Is Terminal Threshold Absolute Threshold کے اندر کیا تھا Minimum Level Of Energy کے ایپس Organ Detect ہوجے اور Terminal Threshold کے اندر Maximum Level Of Energy کے ایپس جو Organ Detect ہوجے Timeless Value Which Can Be Different By Our Sensation جو Sensation کے اندر Difference Produce کرے اس کو Differential Threshold کہتے ہیں For Example Differentiate Between Light Of One Candle And Two Candles One Candle کی Light کتنی ہے اور Two Candle کی Light کتنی ہے یہ جو اس فرق کو محسوس کرتا ہے اس کو Differential Threshold کہتے ہیں Sensory Acuity Here Are Approximately Threshold Of Senses For Vision Individual Can See A Candle Flame At 30 Mile On A Dark Clear Night For Addition The Tick Of Wash Can Be Listen Under Coit Condition At 20 Feet One Teaspoon Of Sugar Can Be Detected In Two Gallons Of Water یعنی کہ اس کے لئے Different بتائی دیکھنے فرق کرنے کے لئے ایک Candle اور دو Candle کی آواز سننے کے لئے لئے اور جو ہے تیسٹ کو لئے جو شوگر ہے اس کو 2 Gallon Of Water کے اندر کر کے اس کی سینسوری ایکویٹی چیک کی جا سکتی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب پسند دائی ہوگی لائک میں ویڈیو سبسکرائب می